اللہ تبارک و تعالی نے کلامِ اقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے کل کی ہم نے آیت میں پڑھاتا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور یہ لفظ کتاب جو ہے اس سے مراد جنس بھی ہوتی ہے کہ تمام وہ کتابیں جو اللہ نے اتائی اور کتاب سے مراد قرآن بھی ہوتا ہے اور کتاب سے مراد طورات موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتی ہے لیکن وہ سیاق سے باق دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ذکر قرآن کا ہے تو پھر کتاب سے مراد بھی قرآن ہے مراد قرآن ہے اب یوں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے وَآتَيْنَا مُوسیٰ الْكِتَابِ یعنی طورات وَجَعَلْنَا هُو یعنی زمیر جو ہے کتاب کی طرف ہے حُدَنِّيَنِ حَادِيَن لِبنی اسرائیل تاکہ وہ حاد ہدایت کریں بنی اسرائیل کو اس کے کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل ہو اور اس کتاب میں ہم نے یہ بھی ان کو حکم دیا تھا کہ اللہ تتخذو من دونی وقیلا میرے سوا کسی کو دوست یا مددگار یا معبود نہ پکڑنا خبردال صرف اسی کی عبادت کریں اَنْ يَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ لَا شِرِيْكَ لَحْدَ اور یہ کون لوگ ہیں فرمائے ذُبْنِيَتَ مَنْ حَمَلْنَا مَعْلُوهِ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت نو کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کر کے بچا لیا باقی تو جو اس وقت زمین پر موجود تھے سب ختم ہو گئے غرق ہو گئے تو یہ بھی انعام ہے نا کہ ہم نے تمہیں بچایا اگر نہ بچاتے تو آج تم کہاں ہوتے تمہیں کا معنی ہوتا ہے تمہارے ماں باپ کو بچایا تو ان کی تو مولاد ہوں اِنَّهُ کَانَ عَبْدًا شَكُورًا ابانا یہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بڑے شکر گزار باتے تھے ہر بات میں اللہ کا شکر کہتے تھے الحمدلہ اور یہی ہمیں حکم کہ ہم بھی ہر حال میں پانی پینے تو الحمدلہ کھانا کھائیں اگر کوئی نیاں کپڑا پہنے تب بھی ہم اللہ کا حمد کریں کہ الحمدلہ اللہ علیہ البسلی وَعَبْعَالِ مِنَ الْعَرَا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ نباس عطا فرمایا ہے اور اسی طرح یعنی حل نعمت بل آدمی حتیٰ کہ چھینک بھی آئے تو کہے الحمدلہ اَلَا قُلْ لِحَاد ہاں اگر یعنی چھینک کے علاوہ وہ باسی آئیں تو وہ شیطانی اثر ہوتا ہے پڑھے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اب ان آیات میں اللہ نے فرمایا وَقَذَيْنَا إِلَى بَنِي اسرائیلَ فِي الْكِتَاب وَقَذَيْنَا یعنی ہم نے حکم کر دیا فیصلہ کر دیا اور اس کتاب کے اندر جو آپ پہلے جس کا ذکر پڑھ چکے ہیں یعنی تورات اس کے اندر ہم نے یہ بھی لکھا کہ یہ بنو اسرائیل جو ہیں سَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ مَرَّتَيْنِ یہ دو دفعہ فساد بچائیں گے وَلَتَعْلُنَّ أُلُوًا كَبِيرًا اور یہ اپنے تکبر کا اپنی بڑائی کا اظہار کریں گے لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ دو دفعہ فساد کریں گے پہلی دفعہ کیا ہوگا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولَاهُمَا بَأَسْنَا یعنی پہلا فساد بَأَسْنَا عَلَيْكُمْ اِبَادًا لَنَا ہم نے اپنے بندوں کو تم پر مسلط کر دیا اُلِي بَاسٍ شدیدٍ یعنی وہ سخت قوت والے طاقت والے وہ آئیں اور انہیں آگے تمہیں کچل ڈالا فَجَاسُوا خِلَالَ الدَّيَار جَاسُوا کا معنی ہے تَمَلَّكُوا بِلَادَكُمْ تمہارے گھروں کے بھی مالک بن گئے اور گھروں کے اندر داخل ہو گئے ہر چیز انہیں قبضہ کر لی وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اللہ کا جو وعدہ وہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے تو انہیں فرمائے تھے کہ تم دو دفعہ فساد کرو گے تو جب پہلی دفعہ کیا تو اللہ نے بندے مسلط کر دیا سُمَّرَدَدْنَاكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے تمہاری مدد کی کہ ان پر تمہیں کنٹرول دیا اقتاقت دی وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِين اور ہم نے تمہاری مدد کی ماد بھی دیا اولادیں بھی دیں یہ ساری نعمت دینے کے بعد وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْسَرَ نَفِیرًا تمہیں ہم نے بڑے عدد والی جماعت بنا دیا اور سار یہ بھی کہہ دیا اِنْ اَحْسَنْتُمْ 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 اچھی بات کرو گے تمہارے لیے ہے اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں وَإِنْ اَسَعَتُمْ فَلَهَا اگر برائی کرو گے تمہارے اوپر ہوگی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ اب اگر دوسرا جو اللہ نے فردت ہے مرہ تین اب دوسرا جبباری آئی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوْ جُوحَكُمْ تاکہ تمہارے چہریں سیاہ ہو جائیں وہ آکے تم پر غلبہ کر رہے ہیں فَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِد اور مسجد میں داخلوں کا مَا دَخَلُوهُ اَوْوَلَ مَرَّةِ جیسے کہ وہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے وَلِيَدْتَبَّرُهُ تَبَّرُهُ کا معنی ہے یَدْدَمَّرُهُ یعنی حلاق کر دیں خراب کر دیں تمہارے گھروں کو برباد کر دیں وَلِيَدْتَبَّرُهُ مَا عَلَوْهُ تَتْبِیرَةِ یعنی جن پر غالب ہوئے انہوں نے بالکل ملیا میٹ کر دیا اَسْحَا رَبُّكُمْ مَنْ يَرْحَمَكُمْ ہاں ہو سکتا ہے اگر تم سچی توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرما دیں اور یہ عذاب ٹال دیں وَإِنْ اُتْتُمْ اُدْنَا اگر تم نے پھر فساد کیا تو ہم پھر تمہیں اسی طرح صدا دیں گے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا حَسِيرًا کا معنی ہوتا ہے ہم ایسی کافروں کے لئے جہنم قید خانہ بنائیں گے جس سے وہ کبھی بھی نہیں کل سکتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں تنبی کی مکہ والوں کو کہ بنو اسرائیل نے جب فساد کیا تھا تو ان پر بھی ہم نے بخت قصر کو مسلط کر دیا تھا اگر تم بھی فساد کر رہے ہیں تم پر بھی پھر اللہ کی عذاب آئیں گے تمہاری بھی یہ شان شوقت طاقت سب ملیا میں ڈھو جائے گی اور وہ کفر میں جمع رہے اللہ کی عذاب آئے ایک تو قہد کا عذاب آیا کہ ان کے پاس چپڑے جو تھے ان کو پانی میں اُبال کے پیتے تھے اور اسی طرح پھر عذاب آیا بدر میں کہ ان کا ستر سردار مرے گئے اور ستر قیدی بن گئے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا اور اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت کا عذاب ہے اس لیے یعنی قصہ مراج کے بعد اس کے ذکر کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ تنبیہ کہ تم اپنی تعداد پہ نہ اکڑو اگر ہم چاہیں تو تمہیں ہر حال میں فنا کر دیں جیسے کہ بنی اسرائی حالانکہ اللہ نے بنو اسرائی کو کتنی نعمتوں سے نوا لیکن وہ بھی کوئی ایسی قوم تھی کہ ہر جگہ فساد کرتے ہر جگہ انکال کرتے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ اللہ کے عذاب میں آ کر کچل دیئے گئے موسیقی